بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں نے تھنڈیاں پی نہیں نہیں ہے کہ کالڈنگ پی اور تھنڈیاں بھر لی اس کے اوپر تو اب وہ آپ پہ یہاں پہ بھی جتنا بھی student ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ اس نے اپنی skills کو کیسے حاصل کرنا ہے after degree تو اس چیز کے اوپر جو ہے ہم skills provider کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں وہاں سوڈیفرنڈ بھی کافی institutes کے اوپر کام کر رہے ہیں پسر کافی عرصے سے تو میں انشاءاللہ اللہ آگے یہی دے رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے اندر ہمارے پاس skills development کے اوپر اچھا کام ہو رہا ہے اچھا اس پہ بھی آ کے اب جس طرح آپ degree کی بات کر رہے ہیں employment کی بات کر رہے ہیں پھر skills آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ degree کے بعد کہیں پہ نوکری لگ گئے تو پھر آپ کو ongoing skills چاہیے ہیں لیکن at this time تو میں دیکھتا ہوں online دیکھتا ہوں انسٹاگرام پہ facebook کی اوپر twitter کی اوپر freelancers بہت اچھا کمار ہیں right بالکل بہت اچھا آپ نے question کیا اگر میں پہلے freelancing سے پہلے اس کے تھوڑے fact and figures آپ کو یہاں کے show کروا ہوں کہ ہمارا covid کے دور کے اندر یہ بہت ہی tough دور گزرا پوری دنیا اس کے لئے پاکستان آ گیا ایک وقت ہے اور آج بھی انڈیا کی اگر میں بات کرتا ہوں انڈیا IT technology کے اندر بہت آگے ہم سے بہت آگے لیکن ابھی جو میں اگلی بات کروں گا وہ آپ اتنے زیادہ شوقڈ ہوں گے ویسے کیا ہو گیا بعد میں تو انڈیا ہماری IT technology میں بہت آگے سمتونگ ہو گیا ان سب کا وہاں پر office ہے directly جو سیکس یہاں پر اپنا کوئی ایک office بناتا ہے یا کوئی business start کرتا ہے تو وہ وہاں پر لہنے والے لوگوں کے لئے روز گھر بھی مہیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ لوگ وہاں پر jobs بھی آتی ہیں تو بدقسمی سے میں یہاں کہوں گا پاکستان کے اندر ابھی تک یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے freelancer میں سواری بٹھتا ہوں آپ کو کل رات کو میں پڑھ رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان ڈیلویز اپنے آن لائن جانے کے لئے software چائنا سے خرید رہا ہے یار 2021 میں ہم لوگ اس قابل بھی نہیں ہوئے حالانکہ ہمارے بڑے اچھے software حاصل ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم وہ software بھی پاکستان سے بنوالے وہ بھی ہمیں import کرنا پڑ رہا ہے بلکل بہت یہ بلکل کہ آپ نے صحیح بات کہی کہ ہمیں چائنا سے software لینا پڑ تو لیکن ابھی یہاں پر میں اپنی ہی بات کو continue کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر چوتھے نمبر پر فری لانسنگ میں اپر آ چکا ہوا ہے یہ last one year سے دیکھیں اتنی بڑی اچیومنٹ اور اگر میں انڈیا کی اس میں بات کروں تو وہ چھٹے نمبر پر ہے یعنی فری لانسنگ کے اندر اچھا عجیب بات ہے کہ جائنٹس ہیں وہ انڈیا پروڈیوز کر رہے ہیں CEO گوگل کا CEO ہر چیز بڑی کی کمپنیز جو آئی ٹی کی ہیں ان کا CEO انڈیا پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن فری لانسنگ میں ہم سے بات پیچھے بالکل وہ یہی رزجن ہے کہ پاکستان کے اندر فری لانسنگ کا سکوپی بہت زیادہ لوگ ہر دوسرا شخص دیکھیں کوئی نہ کوئی سکیلز حاصل کرتا ہے پھر فری لانسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو فری لانسنگ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ ابھی پاکستان میں چوتھے نمبر پر آئے ہیں اور انشاءاللہ جس رسپتار سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ اور ایک دو سالوں کے اندر دوسرے پہلے نمبر کے اوپر آ جائے گا پاکستان کے درے کیونکہ ہم لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جیسے میں ہم اپنے جو یہاں پر انزیف انسٹیٹ کے اندر جو ہے کافی زیادہ فری لانسنگ کو کیا اور الحمدللہ وہ فری لانسنگ کے تو ٹاپ ریٹیڈ ہے ٹاپ لیولز کے پر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی میرا یہی مقصد ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے بہت سے لوگ آگے کامیاب ہو اور ان کے گھروں کا چولا چلے مقصد اندر ٹائم ہمارا یہ بلا آتا ہے تو اب ہمارا اسی طرح آتا ہے فری لانسنگ فری لانسنگ ایسے ہی نہیں پوسیبل ہوتی یہاں فری لانسنگ لوگ یہ نہیں کہا دیتے اب تھوڑا سا میں ادھر آتا ہوں کہ فری لانسنگ کے اوپر آتا ہے جی کہ فری لانسنگ اگر اتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو یار فلانسنگ یہ ادھر کو آپ نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں کوئی اور بھی کام نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں بھی اتنا ایزی بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بھائی نکلے اور رات تو بلینے روکے گھر چلے گئے یہ خواب دکھاتے ہیں لوگ بٹ ایسا نہیں ہوتا فری لانسنگ کے لیے کسی نہ کسی سکل کی ہونا ضروری ہے مثلا اس کے اندر اگر میں ایک میجر بات کرتا ہوں آپ کے پاس آئی ڈیسٹ و میڈیا مارکٹنگ ہے آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ ہے ویب ڈیزائننگ ہے ایسیو ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن آ جاتا ہے آپ ڈیویلممنٹ آ جاتی ہے مارکٹنگ آ جاتی ہے یہ ساری کی ساری سکلز اگر ان میں سے کوئی ایک یا کوئی ساری بھی کسی کے پاس ہوتی ہے تو ویلنگ گوڈ تو وہ اچھی خاصی ایرننگ کر سکتا ہے اچھا برچ صاحب ایک چیز سنتے پہ بڑا مجھے ایمیوز ہوتا ہے بڑا مزا آتا ہے کہتے ہیں کہ نوکری آپ کے خوابوں کو دبانے کی تنخواہ کا نام ہے ہر بہینے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے یہ بڑے لوگوں نے ایک سیلوی جو آپ کی رکھی ہوئی ہے آپ کے خوابوں کو دبانے کیلئے رکھی ہوئی ہے کہ کہیں آپ بھی اتنی بڑے نہ ہو جائیں تو اگر اس سٹیپ سے تھوڑا سا آپ آگے نکل جائیں اور آپ فری لانسنگ میں چلے جائیں جس طرح جو سکلز جن کا آپ منچن کر رہے ہو ان سکلز پہ تھوڑا سا ان کو پالیش کرنے پر کام کر لیں تو آپ خود بھی بڑے لوگوں کی لسٹ میں ایزیلی جا سکتے ہو برٹ سرٹینلی ناظرین اس کے لیے محنت ہے ایک پروسیجر ہے ایک وقت لگتا ہے سٹیپ بائز بندہ ترقی کرتا ہے اچھا برٹ سب اگر مجھے یقین مانئے مجھے ایم کامرس آن لین چیزوں کا مجھے فیاس سچ نہیں بتا ٹویٹر ہینڈل یوز کر لیتا ہوں انسٹاگرام کبھی کبھی یوز کر لیتا ہوں یوٹیوب ان دارٹ از ایٹ اگر مجھے اس قسم کے کسی بزنس میں جانا ہے تو پہلا سٹیپ میرے لیے کیا ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میں نے بھی کہا کہ فری لانسنگ آسان کام نہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت ہی آسان ہے آپ آج آؤ کل سے جو ہے پیسہ کمانا شروع کر لو نہیں فری لانسنگ کے لیے کسی نہ کسی سکلز کی ہونا ضروری ہے اگر کوئی سکل آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کہہ سکتے ہو کبھی 48 آرز کے اندر یا تین چار دن کے اندر آپ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو پھر یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سکل کو سیکھنے کے لیے تو کم سے کم آپ کو ٹائم لگے گا اچھا ٹھیک ہے مطلب مجھے آپ کوئی ایک فیلڈ پک کر لیتے ہیں کہ میں امازون پہ جانا چاہ رہا ہوں میں ہی کامریس کی جانا چاہ رہا ہوں آپ کی کورسز کتنی کتنی دیر کے ہیں ہمارے پر ڈیفرنٹ کورسز ہے ٹو منس کا بھی ہے سکس منس کا بھی ہے ڈپلوما ہے ونیئر کا ڈپلوما بھی ہے اس کے اندر گرافی ڈیزائننگ ہے امازون کی آپ نے بات کی امازون سکس منس میں بھی ہم کور کروا رہے ہیں ٹو منس کے بھی آتا ہے جیسے آپ نے ورچول اسسسنٹ سنا ہوگا ٹھیک ہے ورچول اسسسنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹو منس کا بھی ہے اس کے پر آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹائم اگر میں سمپل آپ کی اسی بات کروں کہ سٹیپ من کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے یا اس کے اوپر ٹائم کتنا لگے گا ٹو منس لگیں گے سکس منس لگیں گے تو اگزیمپل کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ہر کام کو تھوڑا سا ایسے اگزیمپل دے کرتا ہوں کہ کوئی بھی یوزر ہے یا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے اس کو پتا چل جائے کہ ہمیں اتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے مطلب فور ایزیمپل میں کار ریس کے اندر چلا جاتا ہوں مجھے اگر گاڑی چلانی نہیں آتی ہوگی تو کیا میں پہلے ہی دن کوئی بہت ہی ہائیس فاسٹ کار پہلے گاڑی چلانا سیکھیں گے پہلے تو گاڑی چلانے گاڑی چلانے کے لیے کیا میں چوبیس گھنٹے کے اندر اس کار ریس کے لیول پہنچ جاؤں گا نہیں نہیں وہ پیکٹیس ہے پہلے گاڑی سیکھنے پہلے لمبی چوڑی پیکٹیس ہے بلکل یہی کام آپ کا سکل سیکھنے کے لیے ہے کچھ سکلز جو ہیں وہ تو آپ کے پاس ٹو منس میں آ جائیں گی کچھ سکس منس کے اندر آ جائیں گی ای کارمرز یا سمتنگ جو بھی جس کے اندر بھی فیلڈ کے اندر آپ جانا چاہتا ہے ڈیفرنٹ فیلز ہے وہاں پر تو اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگنا ہے جب آپ سکلز کے اندر ایکسپرٹ ہو گئے اس کے بعد آپ فریلانسن کے اندر ایکسپرٹ بن جائیں گے اٹھ سب اگر میں آپ سے ایک ٹپ پوچھوں جو میرے ویورز آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک سکسیس کی ٹپ کہ یار اگر آپ یہ کام کرتے رہو تو آپ ایک سکسیس فل زندگی کے ٹریک پہ ہو رائیٹ اب یہاں پر جو میں دیکھتا ہوں کیونکہ میری میکسیم فیلڈ دو کے اوپر آتی ہے دیزائنز اور مارکٹنگ دیزائنز میڈیا مارکٹنگ کے اندر گرافیک دیزائننگ گرافیک دیزائننگ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہوت ٹاپک ہے آپ اس کے اندر لوگو ڈیزائنز کر سکتے ہیں فلائر بروشر بیل بورٹ آپ یہاں پر جو ہمارا انوائرمنٹ آپ کا یہ بنا بہت کوبصورت انوائرمنٹ آپ نے پہل تو بنائیوا گوڈ مورننگ شو کا اس میں آجتا ہے تو یہاں پر جو انوائرمنٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بھی تو کسی ڈیزائنر نے کریٹ کیا ہے تو ویلیو کس کی ہے دیزائنر کی بیس کی اوپر اکتی ہے فری لانسنگ کے اندر دیفرنٹ پریٹ فارم ہے تو میں جیسے فائیور کو لے لیتے ہیں فیلال فائیور کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا فائیور اپر سمپریس میں آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کامیابی کے لیے سب سے بیس سکلز کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں وہ گرافیک دیزائننگ ہے اگر آپ ایک اچھے گرافیک دیزائنر ہو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک دن کے اندر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں چالیس پچاس ڈالر جو ہے وہ ایزلی ان کر سکتے ہیں چالیس پچاس ڈالر is like what about ten thousand around seven eight thousand so یہ ڈھائی تین لاکھ روپے آپ کا آرام سے مہینے کا یہ بیٹھ اور یہ گھر بیٹھے میں بند ہے گھر بیٹھے ایک لیپ ٹاپ چاہیے آپ کو اس کے لیے بالکل ایک اچھا کمپیوٹر یا ایک اچھے ایک قسم کا لیپ ٹاپ میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے فری لانسنگ کا نہیں میں یہاں پر دکان کا شٹر اوپن کروں گا مجھے اس کا قرائے نہیں دینا کہیں پہ بھی بیٹھ کے بالکل اچھا میں نے اس کا شٹر اوپن کیا اپنا کام سٹارٹ کر دیا نہ تو آپ کا کوئی باوز ہے نہ تو آپ کوئی آرڈر دینے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے ہی بزنس کے خود ایک باوز ہو کیوں آپ nine to five jobs کی طرف جا رہے ہو nine to five jobs کے اندر جو آپ نے ادھر آگیا ایک تو سننی بھی پڑیں گی بہت سے کام بھی ہوگا each and everything سب کچھ ہمتنگ اسے میں لیتے ہیں employment field ایک بہت بڑی دنیا ہے بٹ میں ہر کسی کو employment سے نکال رہا لیکن employment field سے لوگ نکل رہے ہیں بزنس کے فری لانسنگ اس طرف جا رہے ہیں بیٹھ سا بہت شکریہ آپ کا میں نے یقین مانی ہے بہت کچھ سیکھا آپ سے لیکن ناظرین یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی میں کوشش کیا کروں گا ہمارے شو میں تشریف لاتے رہے ہیں آپ کو مجھے day to day چیزیں جو updates آ رہے ہیں ہمارے IT e-commerce اس انڈسٹری میں آ رہے ہیں freelancing میں آ رہے ہیں e-commerce میں آ رہے ہیں ہمیں وہ بھی سکھاتے رہے ہیں اب تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمارا next topic وہ ہے جس پہ میں کافی سارا خود personally بھی کام کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ روڈ کیو پر نکلتے ہیں آپ کو پیچھے سے کوئی ہونک کرتا ہے ہماری پاکستان کی زبان میں جو کہتے ہیں ہون بھی بجاتا ہے تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے آفیس پہنچنے سے پہلے آپ ایک stress level پہ چلے جاتے ہو یہ ایک چھوٹی سی example ہے اس طرح کی day to day life میں ہماری ایک ہزار ایک factors ایسے ہیں جو ہمارے stressful day کا آغاز صبح صبح ان چیزوں سے ہوتا ہے اور ایک stressed life ہماری overall وہ develop ہو رہی ہوتی ہے اب یہ stress کی pros, cons, solutions کیا ہیں reasons کیا ہیں اس پہ تھوڑا سا تھوڑا سا بات کریں گے کیونکہ ایک research میں نے کافی عرصہ پہلے پڑی تھی تو اس میں یہ research کے stats اس کے سام کے جو بڑے alarming تھے میرے لئے یہ کہ پانچ میں سے دو لوگ ذینی تناؤ کا شکار ہیں پاکستان میں ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں اس کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے اس کی counselling کیسے کی جا سکتی ہے clinical counselling ہے conceptual counselling ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے break کے بعد اس پہ بات کریں گے welcome back ناظرین and good morning ناظرین جس طرح میں break پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک research پرانی میں نے پڑی چند سال پہلے پڑی تھی کہ ہر پانچ میں سے دو لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ کسی نہ کسی قسم کی stress کا شکار ضرور ہیں اب وہ گھر کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں work stress ہو سکتا ہے اور مجھے تو میرے جیسے بندے کو تو میں جس طرح پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ روڈ کی اوپر جاتے کی ہانگ کر دے پیچھے سے تو میں stress میں چلا جاتا ہوں کہ یار میں اپنے قائدے قوانین کے مطابق اپنی لین کے اندر گاڑی چلاتے ہو جا رہا ہوں پیچھے سے آکے ہانگ کیوں کرتے ہو even that disturbs my day خبیب چینی صاحب مرسل سٹوڈیوز موجود ہیں خبیب صاحب السلام علیکم خیریت سے آپ ٹکٹاک ہیں خبیب صاحب کو ہمارے سٹارٹ اس کے day to day چینج ہو رہے ہیں کہ جی 10 میں سے کتے لوگ ہیں جو سٹریسٹ ہیں ان کی ریشو کیا ہے ابھی 2021 میں کوبید کی وجہ سے بہت سرے لوگ اس ہمارے سرکل میں انٹر ہوئے ابھی کیا ریشو جا رہی ہے ہماری کے اگر میں بات کروں 10 میں سے out of 10 کتے لوگ ہوں گے جو سٹریسٹ ہیں جن کو سائیکلوجیکل کانسلنگ کی ضرورت ہوگی اگر ہم سٹریس کی بات کرے ہیں تو سٹریس تو تباہم انسانوں کو دن بھر ہوتا رہتا ہے اگر سنکسی وجہ سے جہاں پہ سٹریس آپ کی ڈیلی روٹین کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دے کسی بھی لیول پہ بہت وہ سپس ہو مسئلک کی لیول پہ ڈسٹرپ کر رہا ہو تو وہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا گرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے ادرورائی سٹریس نہیں ہوگا تو آپ لائف میں کچھ بھی سیکھیں گے آپ کمفٹ زون سے باہر نہیں جائیں گے تو وہ سٹریس جو کہ آپ کے کمفٹ زون سے آپ کو باہر ڈرائی کرنا شروع کرتا ہے تھوڑا بہت اور جو چیزیں اس کو کونٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر آپ کا کنٹرول تھوڑا سا کام ہے جیسے آپ نے ٹرائفک خون ساتھ اور لوگ تو بجائیں گے اور ان کا آپ نہیں سمجھا سکتے ہے اگر آپ کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے چیز کو نوٹس کرتے ہیں یا سالنس is a very important thing for you ہم کہتے ہیں سنسز کو بھی رسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ ہماری سنسز کو بھی رسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹریس جو کے جن کے کونٹیبوٹنگ فیکٹرز باہر ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کسی سی شہر ہیں ان کے دور ان کو ضرورت ہے کبھی نہ کبھی بات تیجھ دیں گے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ بعض لوگ سیکھلوجیکل سٹریس کی کانسلنگ کے لئے آتے ہیں اور کچھ لوگ جو کہ سیکھلوجیکل ہیلتھ کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے آویر ہیں وہ اس کے نہیں آتے کہ خاص قسم کی کانسلنگ چاہیے ہوتی ہے سیکھلو ہیلت 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 مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ پاکستان میں لاہور میں بیٹھے وگرہ بات کریں اپنی پرسنل لائف کو اپنی ماریڈ لائف کو اپنی بزنس کے کسی میٹر کو لے جو جائیں گے تو کیا کریں گے لوگ چھپاتے بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس طرح کی issues آتے پاکستان میں بلکل آتے ہیں اور بہت لاہور شہر میں کافی زیادہ لوگ جائیں مردل اسیوز کے لیے آرہے ہیں اور بہت زیادہ آرہے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے وہ یہاں انسٹیبیلٹی ہمارے ملک میں پہلے سے اور فنانسٹیبیلٹی بہت ایکسٹریم لیول کیا شاید اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے لیکن جس بہت 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 بڑا فیکٹر لیکن ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ فینانسٹیبیلٹی اکھلوتا فیکٹر لیکن لوگ آرہے ہیں اور جتنے آنے چاہیے اتنے نہیں آرہے لیکن جو آرہے ہیں آپ کا سوال اس لئے آج سے مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے کہ جو لوگ آرہے ہیں یہ میری اپنی ابزورویشن ہے ہمارے پاس جب ایک کیس پہنچتا ہے آپ نے جن دوست کا بتایا شاید وہ ٹائم پہ چلے گئے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ تھوڑی سی زیادہ پوزیٹیو پسیپشن ہے باؤٹ سیکلوجی ہیلپ کے بارے میں ہمارے ہاں جو کیسز آتے ہیں میریٹل کانسلن کے خاص طور پہ وہ اس ٹیج پہ آتے ہیں جہاں پہ بڑا گھر کو چکا ہوتا ہے تقریبا سب کچھ تیعہ کر لیا ہوتا ہے دونوں پارٹنرز ہیں کہ بھی چھوڑنا ایک دوسرے کو پھر آخر پہ جسٹ فور ٹیک اپ بلوک کے جی ہم نے یہ بھی کیا تھا تو وہ اس لیول پہ آتے ہیں بہت میجر قسم کا جو ہے وہ آلیڈی جو نا ڈیمیج ہو چیز ایک مجھے مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے اپورٹنٹ رول جو ہے وہ میڈیا کا اور جو پرگرام ہم کر رہے ہیں یہ اس ٹیبو کو توڑنے کی ایک 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 چاہیے ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جو پاگل جنونی سنگ کی اس طرح جتنے بھی الفاظ ہم استعمال کرتے تھے وہ الفاظ جو ہیں اب کم از کم لاہور میں کراچی میں جو ہمارے پروینشل کیپیٹلز ہیں جو ہمارے بڑے شہر ہیں جہاں پھر میڈیا کی ریچ ہے بہت فیرد 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 سیمٹمز 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 کس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ جو ہم نے ایک ٹرم رکھ لیا کہ آپ کو کوئی بھی اشو ہے تو ہم نے کہ پاگل ہو گیا اس ٹرم سے ہمیں سوسائیٹی کے طور پر باہر نکلنا پڑے گا سیکلوجیکلی ڈیسٹیبلائز ہو جانا ایک انسان جو ہے اس کی زندگی میں ممکن ہے اور کسی بھی انسان کے زندگی کے انتر ممکن بہت ایج نکتہ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے پاس کلائنٹس جاتے ہیں جو بہت میجر لیول پہ مخصف اداروں میں ذمہ داری ہیں ان کو اس چیز کو ماننے میں بہت دیڑ لگ جاتی ہے کہ میں اتنا بڑا آفیسر ہوں یا میں اتنا بڑا نظام چلا رہا رہا ہوں اور میں جا کے پاس چیز کو اپنے راہ میں حل مت کیجئے کہ آپ کس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں کتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں کتنی بڑی خاتون ہیں جہاں پہ بہت اگو کے ایشیوز آجاتے ہیں جی طرح کہ میں کسی بڑی کمپنی کا سی اگو میرے ہزار لوگ کام کر رہے ہیں دوزار لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی پوزیبل ہے کہ مجھے کوئی سیکھلوجکل ایشیو میں تو بڑا ویل پار بند ہوں میں بڑا سٹرونگ آدمی یہ جو لوگ بول کر کہتے ہیں آتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آرہا کہ ہم اتنا کچھ چلا رہی ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ کی عمر کیا ہے میری بڑی اگر 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 پولیٹیشن بھی آتے ہیں آتے ہیں اگر پولیٹیشن آتے ہیں سیکریٹی تو بی سب سے پہلے آتے ہیں جو پولیٹیشن چلیں ملتا ہے ملتا ہے نیشن کے لوگوں کی بات کریں تو ان کا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہوتا عام طور پر اور اگر ہم بات کریں میریٹیل پوائنٹ پوائنٹ ایو سے باز اگر مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں باز اگر خود تو کلائنٹ کے طور پر نہیں آتے لیکن بچے ان کے ایشوز لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے بچوں کو پروپلی تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں جو ہم بات کریں اگر ہم پولیٹیشنز کی بات کریں تو پولیٹیشنز کا بہت بڑا مسئلہ جو اپنے اندر جو بہت زیادہ جو پولیٹیکل جو بہت کیونکہ اگر موٹیویشن کی بہت بہت سب ریسینٹ میں کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک دراما پاکستان میں چل رہا پریزاد کے نام سے درامے کے بعد دیجٹل میڈیا پر دیکھا کہ ہر بندہ جو زندگی میں پر سٹرگل کر رہا رات و رات بلگینر پر پھر کہ لوگ آج بھی ایک اس قسم کا سیکھل دیسورڈر ہے کہ آپ دراما دیکھتے ہو یا آپ تیلیوین کی سیریز دیکھتے ہو مووی دیکھتے ہو اور آپ خود کو امیجن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو ریالیٹی سے بہت دور ہے ریالیٹی سے بہت اس کا لینا دنی ریالیٹی کے ساتھ اور لوگ ابھی سے پلان کر کے بیٹھے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹریس دیپریشن میں تمام کے تمام لوگ جائیں گے جب ان کو ہٹ کریں گی ریالیٹی کہ ریالیٹی تو ہے یہ دراما تھا ان کو آپ لوگ کیسے ریالیٹی اور جو ہمارے دراماتیزیشن ان میں بڑا فرق ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے دراما دیکھا نہیں ہوا بلکل بھی اس کے میں تصویریں ضرور دیکھیں ہیں ان صاحب کی جو کے پریزاد پرکٹر کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ درامے میں اگر چیز سمجھنے کیا ہے پریزاد کی سیکلوجیکل جرنی کیا کس طریقے سے اس لیول پہ پہنچا اس نے کس طریقے سے اپنی مشکلات سے ڈیل کیا اور اپنے جتنے بھی ڈیسیڈوانٹیجز ہیں اس کے پاس ان ڈیسیڈوانٹیجز کے باوجود جہا ہے وہ لائف میں آگے بڑھتا رہا وہ جرنی جو فوکس کرنے والی ہے ان دیکھ سم ٹھنگ جس کے اندرہ نمبر ون ٹپ جو لوگوں دیتا ہوں سیکلوجیکل ہلڈی رہنے کے لئے وہ یہ دیتا ہوں کہ آپ تیہ کر لیجئے کہ کتنا کافی ہوگا جب آپ نے یہ تیہ کر لیا اس کے بعد سکون مل سکتا اس سے پہلے سکون نہیں مل سکتا اور اگر آپ نے یہ تیہ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کو جتنا بھی مل گئے بھائب صاحب انسانی کا اشارت کا تو کوئی لام ہتنا ہی ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی بلکل کس نے دیکھا ہے خواہش کانت کسی نے نہیں دیکھا ہو آپ کو دفعہ بیٹھ کے تیہ کرنا ہے مزاری کی گئے فیل کرتے تو دیفنیٹلی وہ ان کو بھی ہلپ کرتے بیس تو اللہ کا اور رب کا اور انسان اللہ بھی کیا رب اور انسان جو ساری جنیرک ورڈ پر چلے جاتے سارے مظاہب جو اس پر چلے جاتے ہیں وہ جو کنیکشن ہے پیس کنیکشن بناتا آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ اس طرح کا ہوا کہ ایک فاملی happily married فاملی first بی بی آتا ہے ان کا بی بی وہ پیٹی مچ نومل تو میرے لیے تو وہ بھی پر بی میں ہمیشہ سے کھا کھا کرتا ہوں جو اللہ کی دین ہے اس میں آپ آکے you can't question god on that وہ بچہ تھوڑا unhealthy ہونا ایک پورے relationship کو نہیں دو خاندانوں کو لے کے ڈوب آئے بچے کے اوپر آکے آرگومنٹ سٹارٹ ہو گیا کہ تم رات کو جاگو تم رات کو جاگو اور وہاں سے ہوتے سٹریس لیول اور فزیکل یا منٹل ڈسیبلانٹج کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اس کی کیر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے پہلے بات اسیز کو ہم مانتے ہیں ہم کبھی بھی پیرنٹس نہیں کہتے ہیں آپ کا بچہ اس کو سنبھالیں کمپیشن فٹیگ ہوتی ہے آپ تھک جاتے ہیں اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں پارٹنرز ہیں وہ جو گھر کے اندر کام جو جو ذمہ داری اللہ تعالی نے آپ کے ذمہ لگا دی ہے اس کو جس تک ممکن ہو بانٹے ایک دوسرے کو ٹریس دیں جب آپ ایک ہی پارٹنر کے اوپر بہت زیادہ ڈال دیں گے تو اس پارٹنر کو کمپیشن فٹیگ قسمنا کرنا آخر کہیں نہیں جا کے تو وہ بچے کی کے ساتھ جو بھی ایشوز ہیں ان سے وہ ڈیل کر رہے ہیں ساتھ کمپیشن فٹیگ آئے گی سٹریس مزید بڑھ جائے گا جب وہ سٹریس مزید بڑھے گا تو دو چیزیں ہوگیں دو چیزوں کے ساتھ کیا ہوگا باقی باقی جو بچے 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 جیسے بچے جیسے بچے بچے پیدا ہوتے ہیں سپیشل بچے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ان بچوں کے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو بانٹنا ہے اور نمبر دو کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا کہ یہ بچے آپ کی اوپر بوجھ ہیں اور تھک جاتے ہیں کمیونیوکیٹ کرنے اپنے پارٹنر کو میں تھک گیا ہوں ابھی تھوڑی لکھ دیکھ لیں اور یہ کوئی تھکنا اپنے بچے کی 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 سوچنا چاہے بچے بچے کی ہیلدی ہے یا اس کے کچھ ایشوز ہیں دونوں صورتوں میں اپنے بچے کی کی سے تھک جانا کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ آپ بہت برے ہیں بہت گناہ ہیں انسان ہیں تو پہلی بات یہ بھی سمجھ ایشو ہے اس طرح کوئی بھی مسئلہ جس میں آپ خود ڈیل نہیں کر پا رہے تو آپ کو پرپریشنل حل پلی جانا چاہییے اگر اگر سیکھولوجیز سے چینج ہو رہی ہیں کہ باقی دنیا بھی بہت پیچھے ہے جو ایڈوانس دنیا ہے میں ان کو بھی سمجھتا ہوں کہ سیکھولوجی ہیلتھ سمجھنے میں اور اس کے مسائل کو ڈیل کرنے میں بہت پیچھے ہیں ہم تو بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہی جو داری لیتا ہوں بدترین طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں انسا کیاٹرس ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں سو یہ سارے کے سارے گروپ سے ان کو بہت پیغام ان کے لیے ہم سب کی از ہول سوسائٹی کو بہتر کر سکے زندگی کو سادہ رکھ زندگی کو جس حد تک ممکن سادہ رکھیے پھر تو فائٹ کی جیے لیکن یہ تیہ کر کے کتنا کافی ہوگا اس کے مطابق فائٹ کی جو ہے اس کے لیے شکر گزار رہے ہیں اور جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں اتنی آپ محنت کی جیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل جرنی کو ریلائز کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے پرنشن تک پہنچنا چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں اور میرے پاس کیا ہے کہ آپ گھر جائیں آپ اپنے بچوں کو اس لی سے ٹریٹ نہ کریں کہ وہ بچے ہیں آپ پیدا ہیں وہ موجزوں کے طور پر دیکھیں وہ magic ہیں اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے آس پاس کے دوستوں سے کولیگ سے سب مجھے یاد آ رہے ہیں تو بابا نے کہا کہ بیٹا کیسے میں یاد آ رہا ہوں کہا پہ یاد آ رہا ہوں تو بابا اب اس کے لئے اکسپرین کرنا مشکل تھا اس نے بابا آپ مجھے آنکھوں میں یاد آ رہے ہیں آنکھوں میں آرہ رہے ہیں کتنی سادھا سی ایکسپرین مجھے لگتا ہے بچے کی آنکھ سے ہم لائف کو دیکھیں جو کچھ ہم ہیں اس سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن جو ہیں اس کے لئے شکر گزار رہے ہیں تو مجھے اپنی زندگی عزیز ہے مجھے اپنے اردگرد کے لوگ کی زندگی عزیز ہے مجھے ان کا سکون عزیز ہے اور اگر ان کے سکون کے لئے مجھے خبیب صاحب سے ملنا پڑتا ہے وہ مہینے بعد دو مہینے بعد مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور میں آپ تمام لوگ کوئی بھی لینی ہے اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ تمام کمپیٹیشن ضرور ہیں لیکن unhealthy کمپیٹیشن ہے میرا کمپیٹیشن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں کہ میں نے 5 زندگی بہت آسان ہوگی اور بہت سر اپنا خیال رکھئے آپ اور میرا رابطہ رہے گا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ سموگ ابھی لہور سے ختم نہیں ہوئی لہور اور ہمارے سبببن ایریا جو ہیں پہلے کوویڈ کی وجہ سے ماس پہنتے تھے پھر سے دوبارہ سے ریمائن کروا رہا ہوں اب سموگ کی وجہ سے ماس پہنیے اپنے اور ارد ارد تمام لوگ کا خیال رکھئے اللہ حافظ